سالانہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے جامع پلان بنا لیا کوشش ہے آئی ایم ایف پر کم سے کم انحصار کیا جائے ہمیں سعودی عرب چین اور یو اے ای سے اچھے پیغامات ملے وزیراعظم عمران خان کا لہور چیمبر آف کامرس کے وفد سے خطاب وائز جیمن واسا شیخ امتیاس کی کھلی کے چہری میں شکایات کے امبار لگ گئے ساف پانی کے دنگ فراہمی پر بہار کالونی کے مقیم پھٹ پڑے دفاتر کے چکر لگا کر تھک چکے کہیں شنوائی نہیں ہو رہی ساف پانی دیا جائے سائلین کا مطالبہ شاہلمان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا چوتھا کانوکیشن میڈیکل گریڈویٹس میں ڈگریز تقسیم انہار طلبہ کو انہماد سے نوازا گیا تقریب میں اس آدھا اور والدین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت تعلیم اور تفریح ساتھ ساتھ بیکن ہاؤس کنال گرلز کیمپس میں سجا سالانہ لرننگ فیسٹیبل تیس سے زائد انوار اقسام کے کھانوں کے سٹالز بچوں کی خوب موج بستی والدین بھی سیلفیوں میں مگر نظر آئے معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا نکار ادارہ بحالی معذورہ میں خصوصی بچوں کی شاندار پرفارمنس بچوں اور بچیوں نے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل محلی باغے جنا لہور جمخانہ کلپ میں ڈیسک آن سپر لیگ کا دوسرے ایڈیشن فانل مارکے میں نیسلے اور فاطمہ گروپ کی ٹیموں میں جوڑ پڑے گا نیسلے نے فاطمہ گروپ کو انتیس رنز سے شکست دے دی اور دنیا نیوز کی کامیابی کے دس سال مکمل ہیڈ آفیس میں سالگرہ کی پروکار تقریب چیئرمن دنیا میڈیا گروپ می آمر محمود نے کیک کٹا شیخ رشید میر لاہور فیضل حسن چوہان ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت عام سیاسی اور صحافتی شخصیات کی شرکت باستلاحیت ٹیم کے ساتھ شامدار صحافت کی درخشان روایت خائم کرنے پر مبارک با موسیقی